جاوہ کے ایک اور ویڈیو ٹیٹورل میں بہت شاندین اس کلاس میں ہم انہیرٹنس کے بارے میں سکھیں گے کہ ایک کلاس کس طرح کسی دوسری کلاس کے فنکشنز کو میتھرڈز کو انہیرٹ کرتی ہے یا ان کو استعمال کرتی ہے تو اس انہیرٹنس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پر تین کلاس بنائے ہیں سب سے پہلا کلاس ہے ویہیکل اور دوسری کلاس ہے کار اور دوسری کلاس ہے مین تو ہم ویہیکل کلاس میں اور ظاہر سی بات ہے کہ کار ہو یا ٹرک ہو ان سب کے لیے ایک جنرل نام ہے ویہیکل تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایک جنرل کلاس میں وہ کچھ خضوصیات ایسی لکھیں گے جو ان سب میں مشترک ہے کار میں ٹرک میں یا وین میں ایمبلنس وغیرہ میں ان سب میں مشترک ہو اور پھر اس کے بعد ہم اس کار کلاس کو انہیرٹ کریں گے اس ویہیکل کلاس کے سب سب سے پہلے ایک بہت ہی سمپل سی مثال میں آپ کو دوں گا اس میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد کچھ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو میں سب سے پہلے یہاں پر ایک ویریبل ڈیکلیئر کروں گا سٹرنگ اب ہر ویہیکل کے ایک بننے کا وہ ایک ڈیٹ ہوتا ہے ایک سال میں ایک خاص ایک سال میں بنتی ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ اس کی ایک موڈل بھی ہوتی ہے تو یہ دو چیز ویہیکل کلاس میں ہم لکھ لیتے ہیں اب کار کلاس میں ہم نے انہیریٹ کرنا ہے ویہیکل کلاس کو تو اس کے لیے اس پبلک کلاس کار میں ہم دو ورڈ ایڈ کریں گے اضافہ کریں گے دو الفاظ کا وہ لفظ کیا ہوں گے پہلا لفظ ہوگا ایکسٹینڈز اور یہاں پر اس کلاس کا نام جیسے آپ ایکسٹینڈ یعنی انہیریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جب ہم ایکسٹینڈز اور اس کے بعد اس کلاس کا نام لکھتے ہیں تو اب یہ جو ویہیکل کلاس ہے یہ سپر کلاس بن گئی یا بیس کلاس بن گئی اور یہ ڈیرائیوڈ کلاس یا سب کلاس بن گئی اس ویہیکل کلاس کی یعنی کہ کار وہ کلاس ہے جو ایک سب کلاس ہے ویہیکل کلاس کا اب ہم اس میں بھی ایک سٹرنگ لکھتے ہیں پابلک سٹرنگ لکھتے ہیں اب میں اس یہاں پر ایک میں فنکشن بنا چاہ گا پابلک وائیڈ کچھ ریٹر نہیں کرے گا شو ڈیٹیلز اب ہم نام دیں گے اس کار کو جاہر سی بات ہے کہ یہ کار کلاس کے ہے تو اس کا نام بھی کار ہوگا اس ویہیکل کا اب میں ان دو ویریبل کو ایک ایئر اور ایک موڈل کو اس سب کلاس میں استعمال کروں گا ایئر کس سال میں یہ بنی تھی میں اس میں لکھتا ہوں اسی سال ہی بنی تھی بلکل نئی کار ہے اور اس کا موڈل کیا ہے اب موڈل میں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں اس میں لکھتا ہوں یہ ایک آلٹو موڈل کی کار ہے مجھے یہ کچھ زیادہ موڈل وغیرہ کی پارے میں نہیں پتا لیکن ہم صرف اس کو استعمال کرنے کے حد تک لکھ رہے ہیں تو میں اب ان کو شو بھی کرتا ہوں کیونکہ ہم نے شوٹ ڈیل کا ایک فنکشن بنایا ہے اس کے اندر یہ چیزیں کر لیا ہم نے اب میں اگر یہاں پر لکھو اور یہاں پر name اور assert here here اور assert model 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 اب ہم تین variable استعمال کر رہے ہیں ایک تو name ہے جو اسی class car کا ہی ہے جو کہ یہاں پر اور دو ہمارے پاس ایسے variable ہے جو اس کے base class ہیں inherit ہوکے اس car class میں آ چکے ہیں اب ہم main function main class میں main function بناتے ہیں public static وائیڈ میں اور یہاں پر میں ایک object بنوں گا car class car 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 car.showdetails اب جب میں اس program کو چلا کے بھی کہوں آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں name اس نے اسی class سے اٹھا ہے اور year اور model یہ دونوں اس نے اپنے base class سے جس کو اس نے extend کی ہوئی تھی یا جس کو اس نے inherit کی ہوئی تھی اس class سے اس نے اٹھا دیا تو اس طرح ہم کسی بھی کلاس کو inherit کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کے مزید کچھ ڈیٹیلز میں جائیں گے ہم یہ سیکھیں گے کس طرح constructor سے ان کے constructor کس طرح بنتے ہیں اور ان کو کیسے handle کیا جاتا ہے تو میری آپ سے ملاقاب ہوگی next class شکریہ